دبائی اوڈیو لیکس کیس میں پیغام ملا کہ پیچھے ہٹ جاؤ جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ کو خط لکھا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے پیچھے ہٹنے کا پیغام دیا گیا پیغام میں کہا گیا کہ سرویلنس کے طریقہ اقار کی سیکیورٹنی سے دور رہیں میں نے اس طرح کے دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے بدنیتی پر مبنی موہم کا فوکس عدالتی کاروائی کو متاثر کرنے کا لگتا ہے آڈیو لیکس کیس میں خفیہ اور تحقیقاتی اداروں کو عدالت نے نوٹس کیے آئی ایس آئی آئی وی ایف آئی اے متعلقہ وزارتوں پی ٹی اے کو نوٹس جاری کیے گئے تھے حکومتیاں کوئی ریاستی ادارہ عدلیہ کے کام میں مداخلت نہیں کرتا کسی سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ آفیسر نے براہ راس رابطہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ اور اگزیکٹیف کے درمیان تعلقات خراب ہیں اٹرنی جرنل پاکستان منصور آوان کی جسٹس بابر ستار کے خط کے حوالے سے وضاحت کہا چیف جسٹس کو لکھے گئے خط کا غلط مطلب لیا گیا کال کسی نے نہیں کی ان کیمرہ سمات کا مطالبہ انہوں نے باوجوہ کیا ہے ریاست کی کچھ حساس معلومات ہوتی ہیں حساس معلومات کے حوالے سے اٹرنی جرنل یا ایڈوکیٹ جرنل رابطہ کرتے ہیں درخواست کی گئی تھی کہ سرویلنس سے مطالق معاملات پر بریفنگ ان کیمرہ کی جائے متقسمتی سے تاثر کچھ ایسا لیا گیا کہ کیس کا فیصلہ کسی ایک رخ کر دیا جائے ایسا نہیں تھا ایسی درخواست جو قانونی ہو اس میں اٹرنی جرنل یا ایڈوکیٹ جرنل پل کا کردار ادا کرتے ہیں خط کے مطن پر غور کیا جائے کہ کس چیز کو انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ کہا گیا ہے جسٹس بابر کے خط سے تاثر دیا گیا کہ عدلیہ میں اداروں کی مداخلت ہو رہی ہے عدلیہ میں مداخلت کی تشہیر بہت تکلیف دے ہیں عدلیہ کے معاملات میں مداخلت نہیں ہو رہی چھے ججز کے خط پر کمیشن اس لیے بنایا گیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو وزیر قانون عظم نظری طارڑ کی نیوز کنفرنس کہا اٹرنی جنرل نے ان کیمرہ سیشن کی تجویز دی اٹرنی جنرل کے آفیس کے ذریعے جو بھی کمیونکیشن ہوتی ہے وہ ایک تیشدہ تریخہ ایکار ہے ایسی ریکویسٹ عدالت انہیں ہمیشہ سنی ہے اور سننی بھی چاہیے آزاد عدلیہ ہی ملک کو آگے لے کر جاتی ہے تمام ادارے اپنی حدود میں کام کریں پاکستان کو معاشی بہران سے نکلنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ اگر کسی کے پاس دوہری شہریت ہے تو اسے دیکلیئر کرنی ہوتی ہے اس ایک معاملے پر قوم سلامتی پر سوالیاں نشان نہیں اٹھانا چاہے قوم سلامتی کے معاملات کو خطوط کے ذریعے اجاگر نہیں کرنا چاہیے عدالت کو صرف ان کیمرہ بریفنگ کا کہا گیا کسی نے نہیں کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اس طرح کو کم کرنا ہوگا تمام اداروں کو اس پر مل کر کام کرنا ہوگا کسی میں ہمت نہیں کہ جج کو اپروچ کرے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ جج کی معلومات لیک ہوئیں بڑا آسان ہے کہ وارفئر ہے مگر یہ وارفئر صرف عدلیہ کے لیے کیوں ہے جج کے خلاف سوشل میڈیا مہم کیس پر اثر انداز اور جج کو پریشر رائز کرنے کے لیے چلائی گئی جسٹس موسن اختر کیانی کے جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس کہا جسٹس بابر ستار کی فیملی کی ذاتی معلومات شیئر کی گئیں موزد جج کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئیں ذاتی معلومات یا تو سرکاری اداروں سے ہیک کی گئیں یا کسی ادارے نے دیں ہم نے کیس میں آئی ایس آئی آئی بی ایم آئی سمیت تمام خفیہ اداروں کے کردار کو دیکھنا ہے عدالت کا آئی ایس آئی ایف آئی ای آئی بی وزارت دفاع اٹرنی جنرل پی ٹی اے اور دیگر کو نوٹس ادھر جسٹس موسن اختر کیانی کی درخواست پر توہین عدالت کی کاروائی نیب ترمیم کیس میں بانی پی ٹی اے کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کا لدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلو پر سمات بانی پی ٹی اے کی خود دلائل دینے کی استعداد منظور چیف جسٹس نے کہا کہ بانی پی ٹی اے کا خط پہلے ہمارے نوٹس میں نہیں لائے گیا پہلے بتایا جاتا تو اس حوالے سے مشاورت کر کے انتظامات مکمل کرتے دوسری جانب کا موقف سننے کے لیے بانی چیرمن کو موقع دینا چاہیے یہ معاملہ ذاتی حقوق کا نہیں قانون میں ترمیم کا ہے جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ بانی پیش ہونا چاہتے ہیں تو کیسے روکا جا سکتا ہے اس بات کو یقینی بنائے کہ ویڈیو لنک میں دوران سمات کوئے خرابی نہ آئے عدالتی حقوق نامے میں کہا گیا کہ اٹرنی جرنل بانی چیرمن کی ریالی جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کو یقینی بنائے کی نوٹس چاری کر دیا گیا کے پی کے ایڈوکیٹ جرنل کی اپیلوں کی مخالفہ دیگر ایڈوکیٹ جرنلز نے حمایت کر دی مارشل لال لگتا ہے نیب آرڈیننس دو منٹ میں بن جاتا ہے اس پر کوئی سوال نہیں کیا جاتا جمہوریت میں آ کر کچھ کر دیں وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ہم اس کیس کو جلد ختم کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس کے نیب ترامین سے متعلق کیس میں رمارکس کہاں مختلف جرائمی پہلے پروسیکیوشن صوبے کرتے ہیں کیا نیب قانون اس تفرق کو ختم کر رہا ہے جسٹس اتمین اللہ نے رمارکس دیئے کہ نیب کو پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا نیب بتائے کہ دس سال میں کتنے سیاستدانوں کے خلاف کیس چلوائے مجھے نہیں پتا کہ نیب آج بھی اپنے اختیارات غلط استعمال کر رہا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اب آنی پی ٹی آئی پورے نیب قانون کو کل ادم کرنے کا کہیں پچھتر ہزار کیسز زریل دوا ہیں اس کیس پر کیوں وقت ضائع کریں بنیادی درخواست گزار کی نیک نیتی ثابت نہیں تھی نیب پر سالانہ خرچ کتنا آتا ہے سالانہ ریکاوری کتنی ہے سپریم کورٹ نے تفصیلات خلف کرتی کیا سزای آفتہ شخص کی براہ راست نشریات دکھائی جا سکتی ہیں صحافی کا وزیر قانون سے سوال آزم نظیر تارڈ بولے تاریخی طور پر ایسا ہوتا تو نہیں عدالتی فیصلہ ہے عدب سے تسلیم کریں گے اس طرح تو ہزاروں سزای آفتہ لوگ ہیں جو سزای آفتہ بھی ہیں اور جیلوں میں ہیں یہ سب کچھ عدالتوں کو ہی ریگولیٹ کرنا ہے ایک سو نووے ملین پاؤنڈ ریفرنس پہ بانی پی ٹی آئی کی زمانت کی دفتواست پر فیصلہ محفوظ سپیشل پروسیکیوٹر امجد پرویز نے موقع فیختیار کیا کہ رقم حکومت پاکستان کو آنی چاہیے تھی وہ پیسہ پروپیٹی ٹائکون کو فائدہ پہنچانے کے لیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجا گیا جسٹس سارک محمود جہنگیری نے ریمارکس دیئے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی دستاویس نہیں ساری زمانی باتیں ہیں رطیب خوصہ نے موقع فیختیار کیا کہ بانی یا گشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم نہیں گئی میب نے کسی موقع پر اس دواح کے بیان کو اپنے خلاف قرار نہیں دیا شہزاد اکبر کا سارا کچھ باری پی ٹی آئے کے خاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں وفاق کی کابینہ نے صرف واحدے کو خفیہ رکھنے کی منظوری دیتی پروپٹی ٹیکس پروپیگینڈا ہے اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے آزاد کشمیر کا ایشو کھڑا ہوتا ہے پھر ایک لیکس کا اعلان کر دیا جاتا ہے لیکس آتی ہیں پھر اضالتی خط آ جاتا ہے مقصوص طبقے کو پروپٹی لیکس میں منفی کر دیا گیا سنیٹر فیصل وافضہ کہتے ہیں پی ٹی آئے کے کسی بھی فرد کا دبائی لیکس میں ذکر نہیں پہرست میں ایسے لوگوں کے نام ہیں جو ایماندار ہیں دبائی میں میری پروپٹی ڈیکلیرڈ ہے آزاد کشمیر کے لیے بڑے ریلیف پیکش کا اعلان کیا اب تحریک ختم ہو چکے احتجاج میں انسانی جانوں کا جانا افسوسناک ہے آزاد کشمیر کے بہن بھائیوں سے ملنے جلد مظفرہ بات جاؤں گا وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کابینہ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر سبادلے خیال کیا گیا آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات پر تفصیلی بریفنگ وزیراعظم کی زیر صدارت سی پیک سے متعلق آلہ سطح کا اجلاس ہوا شہباز شریف کا گوادر بندرگاہ کو مکمل فعال کرنے کا فیصلہ درامداد اے خاص تناسب سے گوادر منتقل کرنے کے حضار وزیراعظم نے کہا کہ سی پیک ٹو پر کسی بھی قسم کا تاقصت القبول نہیں چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے چین کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کا مزید فرو خوش آئند ہے ہم اپنے اختیارات کو آئینی حدود میں رہ کر استعمال کر رہے ہیں بلا وجہ معاجت خوانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے اصول کی بات کرنے میں کوئی خوف نہیں منصب کے تقدس کو برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے وزیراعظم مرین دواز کا صبائی کابینہ کے اجلاس میں سارے خیال راک سالچ لیز میں کرپشن پر ذمہ داروں کے خلاف نیپ سے رجوع کرنے کا فیصلہ وزیراعظم نے کہا کہ قومی خزانہ لوٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہم کیوں نہیں کر سکتے وزیراعظم مرین نواز اور سابق وزیراعظم نواز شریف کا میو ہاسپٹل کا دورہ ایمرجنسی بلوک میں مریض بچوں کے والدہم سے گفتگو وزیراعظم نے کہا کہ سابق دور حکومت میں ہیلتھ سیکٹر کی تباہی میں کسر نہیں چھوڑی گئی ماضی میں پرائیفٹائزیشن نہ ہوتی تو آج ہر شعبے میں بھارت سے آگے ہوتے نواز شریف نے کہا کہ بہترین علاج ہر غریب آدمی کا حق ہے خواجہ عاصف نے میرے دادا اور خاندان کا نام لے کر غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے انہوں نے شاید تاریخ دستر نہیں پڑی جو لوگ مختلف جماعتوں میں رہے اب نون لیگ کا حصہ ہے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں خطاب خواجہ عاصف کے والد سے متعلق بات کرنے پر سپیکر نے ٹوک دیا کہا اس طرح نہ کریں جو لوگ اس دنیا میں نہیں ان کا تذکرہ نہ کریں اور اجلاس کو آگے چلنے دیں اسد کیسر بولے خواجہ عاصف کے اندر برداشت نہیں ہے ہم اپنے باپ کا بھی زور زبردستی والا رویہ نہیں مانیں گے چیرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر بولے ہم عمر ایوب کے خاندان کی بیراست پر فخر کرتے ہیں عبام ان کی حکومت نہیں مانتی اس لیے نواز شریف نے شہباز شریف سے پارٹی صدارت سے استیفہ لیا ملک صرف سیاست دان چلا سکتے ہیں کھلاری نہیں آپ کو اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو ٹیم کا کپتان بنا دیں ملک کو تباہی سے دو چار نہ کریں پیپلز پارٹی کے رکن قوم اسمبلی عبدالقادر پٹیل کے اپوزیشن پر لفظی وات بولے حالات اس نہج پر نہ لے کر جائیں کہ کل آپ کو سننے والا کوئی نہ ہو ماضی میں آپ کے معززی ان ایوان میں ہمیں دیکھتے تھے نہ ہی یہ مائک آن ہوتے تھے ماضی میں فریال تالپور کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سب جانتے ہیں مانی پی ٹی آئی کے اہلیہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اگر آپ اپنی غلطی مان لیں تو ہم آپ کے ساتھ پھڑے ہیں ادھر اپوزیشن رکن شاہد خٹک کے صدر زرداری کے بارے میں نازے باقلمات پیپلز پارٹی کے ارکان کا شدید احتجات شگفتہ جوانی نے شاہد خٹک کی جانب ہیٹ پونز پھینک دیئے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی مفاہمت کے لیے تیار علی امین گنڈاپور کو لنچ کی دعوت دے دی کہا گورنر ہاؤس میں صوبے کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی ہمارے لوگوں نے پہلے ہی بہت مشکلات دیکھ لی ہیں ہر سیاسی جماعت کے رہنمہ کے پاس چل کر جانا چاہتا ہوں لڑائی جھگرے سے کچھ نہیں ہو سکتا تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر مسائل سے نکلنا ہوگا وزیرالہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں یا وہ مجھے دعوتیں میں صوبے کے ترقی کے لیے ان کے پاس جاؤں گا صوبے میں امن و امان کے حالات اچھے نہیں ہیں صوبہ حکومت کو اپیل کرتا ہوں امن و امان کا کام آپ کی ذمہ داری ہے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو تمام سوالات کا جواب جمع کرا دیا جواب میں کہا کہ پی ٹی آئی پر انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی بات درست نہیں نو جون دو ہزار بائیس اور تیس نومبر دو ہزار تیس کو پارٹی انتخابات کروائے پی ٹی آئی کے خلاف سیکشن دو سو آٹھ اے کے تحت کاروائی نہیں بنتی الیکشن ایکٹ میں ایسی کوئی شک شامل نہیں کہ جماعت کا تنظیمی دھانچہ فتم ہوا نون فائلرز کی سمز بند کرنے کا حکم موقع اسلام آدھائی کورٹ نے حکومت کو فیصلے پر عمل درامت سے رکھ دیا نیجی موبال فان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا کہ کارون میں کی گئی ترمیم آئین کے آرٹیکل اٹھارہ میں کاروبار کی آزادی کے بنیادی حق کے منافع ہے آئین میں دیئے گئے بنیادی حقوق سے متصادم کوئی کانون سازی نہیں ہو سکتی موبائل فان کمپنیز کی پانچ لاکھ سے زائد سمز بلوک ہونے کی صورت میں سالانہ سو کروڑ روپے کا نقصان ہوگا حکومت کانون میں ترمیم سے لوگوں کی موبائل فان سمز بلوک کرنے کا اختیار حاصل نہیں کر سکتی سلمان اکرم راجہ درخواس پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کیس ستائیس میں کو سمات کے لیے مقرر کر دیا گیا ٹیکس ریایتیں اور مراعات نو مور عالمی مالیاتی دارے نے حکومت پاکستان کو ٹیکس میں دی گئی تمام ریایتیں اور مراعات ختم کرنے کی تجویز دی مراعات یافتہ شعبوں پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ لگجوری گارڈیوں پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز ستائن اور آئی ایم ایف مذاکرات کے نرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق پانچ کروڑ روپے سے زائد مالیت کے پلوٹ پر بھی مزید ٹیکس لگایا جائے گا تنخواہ دار تفقے کے لیے ٹیکس لیب میں تبدیلی کی تجویز تین سے پانچ لاکھ روپے آمدن پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ نئی گاریوں پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کی تجویز سی گئی رمہ مالی سال کی پہلی ششماہی میں ملکی معاشی حالات بہتر آئی ایم ایف کے سٹینڈ بائی پروگرام سے بیرونی خاتم پر دباؤ کم دیگر بیرونی قرضوں میں حائل رکاوٹیں دور اسٹیٹ بینک نے رپورٹ جاری کر دی رپورٹ کے مطابق مہنگائی کا دباؤ بلند ترین سطح پر برقرار رہا حقیقی جی ڈی پی میں ایک اشاریہ سات فیصد نمو ہوئی ذرعی بحالی سے ذرات سے جڑی سنتوں کو بھی مدد میری ذر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا درامدات سے پابندیاں ہٹانے سے سنتوں کے لیے خام مال کی دستیابی بہتر ہوئی غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باعث معاشی پالیسیوں میں عدم تسلسل کمزور نظم و نسک سرمایہ کاری میں رکاوٹوں کے وجہ سے معاشی ترقی گہنا گئی اوسطن مہنگائی 23 سے 25 فیصد کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سابقہ تخمینوں سے کم رہنے کا امکان وقت وقت کی بات ہے کل ادھر والے دوسری جانب کھڑے ہوں گے جو آج حکومت میں ہیں وہ بھی تو اٹھائے گئے ہوں گے اسلامباد ہائی کورٹ کی شیری بزاری کی گرفتاری کے خلاف درخواس کے دوران ریمارکس جسٹس محسن اختر کیانی کے بانی پیچھ آئے کی گرفتاری پر بھی ریمارکس کہا یہ تو ایسے ہی ہوا یہاں کورٹ سے ایک آدمی کو اٹھا کر لے گئے دروازے اور چیزیں توڑ کے جیسے لے گئے کیا ایسے ہی گرفتاری ہوئی تھی جو اس کورٹ کے اندر ہوا ہم تو اس کے انکوائری نہیں کر سکے پھر وہ گرفتاری سپریم کورٹ نے غیر قانونی ڈیکلیئر کر دی تھی سرکاری آفیسر کو نہ کرنی آنی شاہی ہے عدالت نے شیری مزاری کی گرفتاری کے خلاف درخواس پر فیصلہ محفوظ کر دی شیخ وقاس اکرم چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد سنی اتحاد کاؤنسل نے سپیکر قومی اسمبلی کو بازابطہ طور پر آگاہ کر دیا صاحب زادہ حامد رضا نے سپیکر کو شیخ وقاس اکرم کی بطور چیرمن پی اے سی نامزدگی کا خط لکھا خط کی کوپی سیکریٹری قومی اسمبلی اور برشکر گوھر کو ارسال کر دی پنجاب حکومت حتق عزت قانون لانے کے لیے کوشان سوائے اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے گئی ارکان کا ابل کے نقاط پر تحفظات کا اظہار اجلاس نے اپوزیشن کا کوئی رکن شریک نہ ہوا اجلاس کل دوبارہ ہوگا ذرائقہ کہنا ہے کہ حکومت حتق عزت بلکل پنجاب اسمبلی سے منظور کروانے کا ارادہ رکھتی ہے موسیقی 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 موسیقی